بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی آج میں آپ کو جو کڑھائی والے پیچ ہوتے ہیں وہ شرٹ پر لگانا اسے کھاؤں گی بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ آسانی سے اس کو گھر پر بنا سکیں گی آپ بازار جاتے ہیں آپ کو پیچز والے جو ہیں کپڑے وہ پسند آ جاتے ہیں لیکن آپ پیچز کی وجہ سے نہیں لے پاتی کہ گھر پر مشکل ہو جاتی ہے اور بازار سے لگوانا اور مشکل ہوتا ہے کیونکہ چار پانچ سو تو ایک پیچ لگوانے میں لگ ہی جاتا ہے تو اس لئے آپ گھبرائیں نہیں آپ آرام سے لے سکتی ہیں پیچز والے ڈریسز اور آپ ایزیلی اس کو گھر پر تیار کر سکتی ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے بلکل آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ نے بازار سے تیار کروایا ہو تو آپ نے کرنا کیا ہے صرف یہ کرنا ہے کہ کوئی بھی آپ نے پیچ کا جسہ میں نے لیا ہوئے یہ لے لینا ہے کوئی بھی چھوری لے لیں کوئی اس طرح کی چیز لے لیں اور اس کو اچھی طرح سے چولے پر گرم کر لیں اور پھر اس کے بعد آپ نے بلکل کڑھائی کے ساتھ ساتھ اس کو لگانا ہے اور وہ آرام سے خود ہی وہ کپڑے کو کٹتا جائے گا اور بہت ہی پیارا وہ کٹ ورک آپ کا بناتا جائے گا لیکن آپ نے کرنا یہ ہے کہ بلکل چولے کے پاس کھڑے ہو جانا ہے کیونکہ یہ بار بار تھنڈا بھی ہو جاتا ہے لوہا ہوتا ہے نا تو آسطہ آسطہ تھنڈا بھی ہو جاتا ہے تو چولے کے پاس ہی کھڑے لیں تباہ آپ آسانی سے بنا سکیں گے یہ دیکھئے میں نے اب پورا اس کو اسی طریقے سے تیار کیا ہے اور آپ کے سامنے کیا ہے بہت ہی مزے سے یہ کٹ لگاتا ہے اور دل بھی کرتا ہے بندگا کہ بس اس طرح کے کٹس یہ لگاتے جائیں اور گرم کرتے جائیں اور بناتے ہی جائیں بہت سارے پیچز ہوں تو یہ دیکھئے بہت ہی نیٹ بناتا ہے اور یاد رکھئے گا کہ انچی سے آپ نے بلکل بھی نہیں کٹنا ہے کیونکہ آسطہ آسطہ اس کے کڑھائی کھل جاتی ہے اور بلکل وہ خراب ہو جائے گا آپ کا پیچ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو لگانے کا طریقہ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں آپ نے سب سے پہلے دامن لے لینا ہے اس کو بلکل چھوٹی چھوٹی اس کی سلائی لگا دینی ہے اس کے دامن پہ ٹھیک ہے کنارے پہ جو ہوتا ہے یہ آپ نے پورا پورا اس کی جو لیندھ ہے نی شرٹ کی پوری رکھنی ہے ٹھیک ہے کیونکہ چھوٹی سی سلائی ہم نے اندر فولڈ کرنے کے لیے آدھا انچ تقریبا یہ لگے گا تو آپ نے پورا پورا اس کا کپڑا رکھنا ہے لیندھ کا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے جو پیچ آپ نے تیار کیا ہے اس کو آپ پھر رکھ کے سیٹ کر لیں اگر بڑھا کے رکھنا ہے یا پورا رکھنا ہے جیسے آپ مرضی سیٹ کرنا چاہئے اس کو سیٹ کریں اور اوپر آپ کومن پینز لگا دیں ٹھیک ہے یہ گلو ہے آپ کے پاس اس سے چپکا دیں ہلکا ہلکا سا تاکہ یہ آپ کا جو پیچ ہے وہ ایک جگہ پہ سیٹ ہو جائے اس کو آپ آرام سے اس کی سیٹ کر لگا سکیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے پینز لگا کے اس کو سیٹ کر دیا اچھے طریقے سے اب آپ نے کیا کرنا ہے جی سیٹ کر لینی ہے جہاں پہ بھی آپ کے وہ کٹ ورکس ہے نا کٹ جہاں پہ لگا ہوا ہے بلکل اس کے کنارے کنارے پہ آپ نے سیٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اور دھاگہ آپ کوئی بھی میچنگ لیں کچھ لوگ وہ وائٹ سلک والا بھی دھاگہ لیتے ہیں اور جیسے بازار میں ہوتا ہے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو عام یہ دھاگہ بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ میچنگ لے لیں تاکہ آپ کا جو دھاگہ ہے وہ سامنے اس کی سلائیاں نظر نہ آئیں میں نے پنک کلر کا لیا ہے اور گرین میں بھی جب آ رہا ہے جہاں پہ پتیاں ہیں تو وہاں پہ بھی میں نے ایسے سلائیاں لگائی ہیں کہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ الگ سے دھاگہ ہے کیونکہ اس میں بھی وہ ڈیزائننگ ایک نظر آ رہی ہے آپ نے بھی بلکل اسی طرح سے سلائیاں لگانی ہے تاکہ آپ کی نظر نہ ہے اور آپ کا کام جو ہے بلکل نیٹ اور کلین نظر ہے اور دوسرے بندے کو آپ کا کام پسند آئے سلائیاں سامنے لگی ہوں اور وہ بری لگ رہی ہوتی ہیں اگر وہ سامنے نظر آ رہا ہو تو آپ نے دھیان سے لگانی ہے تھوڑا سا یہ مشکل کام ہے کیونکہ بار بار مشین کو مشین کو تو نہیں کپڑے کو ادھر ادھر گھمانا پڑتا ہے کبھی ادھر گھمارے ہیں کبھی ادھر گھمارے ہیں تو تھوڑا سا یہ ٹائم لیتا ہے مشکل اتنا نہیں ہے بس ٹائم ٹیکنگ ہے ذرا سا یہ اور اب آپ نے نیچے والی سائٹ سے بھی اسی طرح لگا دینا ہے اور دھیان سے دھیان کریے گا کہ آپ درمیان پہ بھی اس طرح کی سلائییں لگا دیں تاکہ درمیان سے بھی پیچ پکا ہو جائے وہ اوپر اٹھا ہوا نظر نہ آئے درمیان میں بھی میں کوشش کر رہی ہوں کہ وہاں بھی لگا رہی ہیں اور نیچے جو ہمارا دامن ہے کپڑا جو ہے ہمارا تو کوشش کریں اس کے ساتھ بھی یہ پیچ ہر طرح سے اٹیچ ہو جائے دیکھیں میں ہر طرح سے سلائی لگا رہی ہوں نیچے بھی لگا رہی ہوں درمیان میں بھی اور بلکل سینٹر پہ بھی لگا رہی ہوں اوپر کر کے اور جو فلائرز ہیں ان کے اردگرد بھی ہر جگہ کوئی جگہ میں نے چھوڑی نہیں ہوئی ہے اب آہستہ کرتی تو بہت لمبی ویڈیو ہو جانی تھی اس لئے میں نے سپیڈ کی ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے سارا کام بہت ہی صفائی سے یہ تیار ہوا ہے بلکل بازار جیسا لگ رہا ہے جیسے مشین سے تیار کیا جاتا ہے گھر پہ بلکل اسی طرح تیار ہوئے آپ بھی اسی طرح بنا سکتی ہیں اور یہ دیکھیں کہیں بھی آپ کو سلائی نظر نہیں آرہی ہے دور سے تو بلکل بھی نظر نہیں آئے گی کوئی بلکل بھی پاس سے دیکھے گا تو تب بھی نظر آئے گی ویسے نہیں آرہی ہیں دیکھیں آپ کے سامنے ہیں کلوز سے بھی دکھا رہی ہوں اور یہ تھا جی آج کا ہمارا کام جو ہم نے سیکھا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا بھی مت بولیے گا ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اللہ حافظ